اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے پاس قانی کا اگلا حصہ شیئر کریں گے کھیت کے پاس بھگانے والا پتلہ دیکھ کر اور اس کے پاس گرم کپڑے دیکھ کر خرگوش بہت خوش ہوئے اور یہ کھیت میں پرندوں کو بھگانے کے لیے نصب کیا گیا تھا گرم کپڑے دیکھ کر اس نے اپنے ساتھی کو فوراں بلایا وہ دونوں قریباً بھاگتے ہوئے اس پتلے کے پاس پہنچے پہلے تو انہوں نے اپنی اکل پر افسوس کیا کہ کہیں دن سے وہ پتلہ وہاں موجود تھا مگر انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں آیا ایک خرگوش نے اپنی اکل پر افسوس کیا جبکہ پتلے کے نیلے رنگ کی موٹی کمیز اتار کر پہن جبکہ دوسرے نے سر کو سردی سے بچانے کے لیے پتلے کا ہیٹ پہن لیا اس طرح انہیں سردی سے بچنے کے لیے کپڑوں کی تنگی سے نجات مل گئی پتلے کی ٹانگوں میں جوتے بھی تھے جو کہ آس پڑھنے سے کافی بھگ چکے تھے ہیٹ لینے والے خرگوش نے وہ جوتے لے لیے اور اس کا پانی نچوڑ کر انہیں پاؤں میں پہن لیا زمین سے پہنچنے والی ٹھنڈک سے محفوظ ہو چکا تھا دونوں خرگوش سردی میں سکون محسوس کرنے لگے دونوں خرگوشوں نے سردی سے سکون ملنے پر خوراک کی تلاش شروع کر دی کیونکہ گاجوں اور مولیوں کے بغیر ان کی زندگی پھیکی پڑھ چکی تھی وہ دونوں خرگوش چلتے چلتے گوبی کے کھیت میں پہنچ گئے ایک خرگوش نے گوبی کا بڑا پتہ توڑا اور موں میں ڈال کر چبایا وہ ذائقے میں پس پسا تھا اس نے گوبی کا پتہ وہیں پھینک دیا اور آگے بڑھ گیا وہ دونوں چلتے چلتے کھیت کے مالک کے گھر کے قریب پہنچے اس طرف ایک کبھی پہلے آنے کا انہیں تفاق نہیں ہوا گھر کو دیکھ کر انہیں اس قدر حوصلہ ہوا کہ یہاں انہیں پینے کا سمان ضرور مل جائے گا کچھ آگے بڑھے تو گرم ہوا کی لہن نے ان کے بدن کو سکون پہنچایا یہ گرم ہوا دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی خرگوشوں نے چھان کر اس طرف دیکھا تو انہوں نے ان کو ایک آتشدان جلتا ہوا دکھائی دیا جس کے قریب ایک بلی لیٹی ارام کر رہی تھی خرگوش گرمائی پا کر بے حد خوش ہوئے مگر بلی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے بلی کی مجودگی میں وہاں ٹھائنا دشوار تھا وہ دونوں دیوار کی اوٹ میں دبک کے بیٹھ گئے کچھ دیر بعد جب بلی وہاں سے اٹھی اور ایک طرف چلی چل دی تو دونوں خرگوش اس کے تاقب میں چال پڑے بلی ایک کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے وہاں ایک پڑے ہوئے برتن میں دودھ پیا اور قریب مچھوٹے سے ٹوکری نماغ گھر میں گھس گئی اور وہ جو سرکنڈوں سے بنایا گیا تھا یہ بلی کو سردی سے محفوظ رکھتا تھا خرگوشہ نے جب بلی کا گھر دیکھا تو انہیں بڑا رشک آیا خرگوشہ ان کے پاس ایسا گھر کیوں نہیں ہے خرگوشوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ کر غراء کی تلاش میں کمروں کے اندر میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں کئی بوریاں دکھائیں دی شاید یہ گودام تھا کچھ دیر کوشش کے بعد انہیں گاجروں کی ایک بڑی بوری مل گئی جس میں گاجریں باہر نکل پڑی تھی گاجریں دیکھا خرگوشوں کے موں میں پانیا آیا انہوں نے فورے اندر میں دعویٰ بول دیا ایک خرگوش سمجھدار واقعہ ہوا تھا اس نے اپنے ساتھی سے کہا انہیں لالش سے کام نہیں لینا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں سردیا کا موسم کب ختم ہوگا مالک کب کھیت میں گاجر بوئے گا اس لیے انہیں احتیاط سے خوراک استعمال کرنی چاہیے سردی کا موسم پیت بھی جائے ان کے پاس خوراک کی کمی مت ہو دوسرے خرگوش نے اس کی بعد سے مکمل اتفاق کیا اور پھر دونوں نے تھوڑی مقدار میں کاجریں کھائیں پھر جب بھر گیا تو انہیں رہنے کی فکر لاحق ہوئی کمروں میں کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں تھی جہاں وہ دبق کب بیٹھے رہتے دوسرا یہ کھیت کے مالک کا گھر تھا اگر وہ انہیں دیکھ لیتا تو انہیں پکڑنے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی سمجھدار خرگوش نے دوسرے سے کہا بلی کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے اگر اسے ڈرائی جائے تو وہ اپنے گھر سے دستبدار ہو سکتی ہے دوسرے خرگوش نے پوچھا کہ بلی کو کیسے ڈرائی جائے سمجھدار خرگوش نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے اگر یہ کارگر ہوئی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ دونوں بلی کے ٹوکرے نمہ گھر کے قریب پہنچے سمجھدار خرگوش نے گھر کی دیوار سے مو رگاہ کر عجیب عجیب سی آوازیں نکالنی بلی اندر آرام سے سو رہی تھی اس نے جب آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی وہ ابھی آوازوں کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ سمجھدار خرگوش نے ایک بڑی سی ٹہنی ہاتھ میں لی اور جست لگا کر گھر کے اندر گس گیا بلی اسے دے کر سہم گئی خرگوش نے ٹہنی زور سے بلی کے ناک پر مار بلی کی ناک بڑی نازک تھی بلی کی ناک بڑی نازک ہوتی ہے اس لئے بلی پھدک کر گھر سے باہر نکل گئی وہ ان خرگوشوں سے بری طرح ڈڑ چکی تھی دونوں خرگوشے نے اس کے گرم گھر پر قبضہ جمع لیا وہاں وہ سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے کیونکہ قریب ہی آتش دان بھی مجود تھا جس کی گرم گرم لہریں کمرے کو گرم رکھتی انہیں بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اس نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے خرگوشوں کے حوالے کر دیا تھا خود اس کی چھت پر اپنا بسیرہ بنا لیا تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ایسی انٹرسٹنگ سٹوریز اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ